السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے بہت سارے حضرات نے ان حالات کے پیش نظر جہاں جنت کے بارے میں سوالات کیے ہیں قبر کے بارے میں سوالات کیے ہیں وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے قیامت اور علامات قیامت اور علامات سغرہ اور علامات کبرہ اور قیامت کے فتنوں کے بارے میں بھی پوچھا ہے حالانکہ قیامت کے بارے میں کافی دروس میں پہلے بھی ریلیس کر چکا ہوں لیکن لوگ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں جی قیامت کا جو آنا ہے وہ ایک یقینی عمر ہے لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے اور اس کے سوا کسی کو نہیں اور مسلم شریف میں جو حدیث جبرائیل ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کی موجودگی میں ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی حضور سوال جو کر رہا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے یعنی حضور کی اپنی ذات تو یہ دونوں اتنا ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں یعنی کہ قیامت کا علم نہ جبرائیل تمہیں ہے نہ مجھے ہے البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی چند نشانیاں بتائیں تو قیامت کی بعض علامات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ حضور نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور گمرائیوں کی نشاندہی فرمائی مثال کے طور پر آپ نے فرمایا جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ علم اٹھ جائے گا جہالت عام ہو جائے گی شراب بکثرت استعمال ہوگی کھلم کھلا زنا ہوگا اس طرح اور بہت ساری احادیث قیامت کے فتنے کے زمن میں آتی ہیں تو مثال کے طور پر امام مہدی قیامت ہو گئی یہ قیامت کے قرب قیامت کی نشانیاں ہیں امام مہدی قیامت ہے دجال کا ظہور ہے حضرت عیسیٰ کا نزول ہے یاجوج ماجوج کا خروج ہے تو بہرحال میری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں قیامت کے فتنوں کو ذکر کروں وہاں علامات سغرہ اور علامات کبرا کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں یہی تین موضوعات لے کے ہم چلیں گے آہستہ آہستہ گاہ با گاہے اور اس پر پھر مختلف دروس دینے کی کوشش کروں گا مختلف لیند اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند احادیث مبارکہ چند فرامین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسے بخاری شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتے دیکھ رہا ہوں تو یہ حضور کا علم ہے حضور کا علم ہے جو اللہ نے حضور کو عطا کیا کہ حضور نے غیب کی یہ خبر ہم تک پہنچائی اچھا اسی طرح امام مسلم کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعض فتنے گرمیوں کی آندھی کی طرح تند و تیز ہوں گے جو دین و ایمان نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھاکنے والا بھی ان میں مقتلا ہو جائے گا پھر ایک روایت اور آتی ہمارے سامنے کے بعض ایک روایت اور آتی ہمارے سامنے کے بعض فتنے ایسے ہوں گے کہ جن کے دروازوں پر آگ کی طرح بلانے والے کھڑے ہوگے ابن ماجہ میں آتی ہے یعنی ان فتنوں میں مقتلا ہوتے ہی انسان جہانم میں جا گرے گا اسی طرح امام ترمزی ایک روایت لاتے ہیں کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو رات کو کافر ہو جائے گا ایک آدمی رات کے وقت مومن ہوگا صبح کے وقت کافر ہو جائے گا اسی طرح امام ترمزی ایک اور روایت لاتے ہیں کہ لوگ دولت دنیا کے بدلے اپنا دین ایمان بیچ ڈالیں گے پھر امام بزار لاتے ہیں ایک روایت کے فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے تو یہ بڑے آزمائش کا دور ہوگا قیامت کے قریب علم دین یعنی کتاب و سنت کا علم اٹھ جائے گا اس طرح بہت سارے واقعات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جس کے اندر اگر انسان غور کرے تو پتا چلتا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گمبیر سے گمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ لوگوں کے گھر ان فتنوں سے کدھر محفوظ ہیں ناپاکیاں گھروں میں داخل ہو چکی ہیں اور ذہنوں میں بھی بس چکی ہیں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ نماز میں ایسی کانسنٹریشن کی ایشیوز ہیں اور گندے غلیظ خیالات کی آمد ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ شیطان ہمیں روکتا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری زندگی جو نماز سے باہر مساجد سے باہر جن معاملات میں گزرتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہتے ہیں پھر وہی چیز نماز میں وسوسوں کی صورت میں آتی ہے بارہ قیامت کی جہاں چھوٹی نشانیاں ہیں وہاں بڑی نشانیاں بھی ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ یہ قیامت کی قرب میں ہونے والے واقعات میں سے شق قمر ہے سرزمین عرب میں نہروں اور ہریالی کی پیشن گوئی ہے اسی طرح اگر آپ بڑی نشانیوں کی طرف آ جائیں تو شام میں دمشق مقام یا دابق پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی خوریز مورکہ ہے جس میں اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا اس مورکہ میں فتح کے بعد اسلامی لشکر عیسائیوں کے مرکز روم کو فتح کرنے کیلئے نکلے گا مورکہ روم سے قبل حضرت امام مہدی جن کا نام محمد ان کے والد کا نام عبداللہ یعنی محمد بن عبداللہ اور امام مہدی کے نام سے مشہوروں کے تشریف لاشکے ہوں گے عیسائیت کا یہ سب سے قدیم اور مضبوط قلعہ انہی کے قیادت میں فتح ہوگا روم کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا ہوگا کہ یہودیوں کے مسیح معود یعنی کہ یہ دجال اکبر جو ہوگا دجال تو کئی آئیں گے ان میں سب سے بڑا دجال ہوگا اس کو وہ مسیح معود مانیں گے یہودی اس کی یہ ظہور کی خبر آئے گی اور پھر مسلمان روم سے بھاگم بھاگ دمشق واپس آئیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کے لئے اٹھڑے ہوں گے دجال مسلمانوں کے دین و ایمان کے لئے بہت بڑا فتنہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آدم دیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہ ہوگا مسلم لوگوں کی آزمائش کے لئے اللہ نے اسے بے بنا قدرت دے رکھی ہوگی اس کے حکم سے بارش برسے گی زمین سے ناباتا دو گئیں گے جانور موٹے تازے ہو جائیں گے ان کا دودھ بڑھ جائے گا زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنے خزانے نکال دے گی قید کا حکم دے گا تو قید پڑ جائے گا آدمی کو قتل کرنے کے بعد زندہ ہونے کا حکم دے گا تو زندہ ہو جائے گا اس کے اس طرح کے غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں مجھے اپنا رب مانو ضعیف ایمان والے بے شمار مسلمان اس کے اختیارات سے مروب ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور اپنے رب اسے اپنا رب مان لیں گے حضور کا ارشاد ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی اپنے ماننے والوں کو جنت میں بھیجے گا حالانکہ وہ جہنم ہوگی یعنی کہ وہ یہاں جنت لے گی آخرت میں جہنم کا سودہ کر رہے ہوں گے اور جو اس کو نہ مانے گا وہ جہنم میں ڈال دے گا اور اس میں جانے والے دراصل اپنے لئے جنت خریدیں گے آخرت میں تو حضور نے فرمایا خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا یعنی کہ اخراوی ہلاکت میں نہ ڈالنا کہ یا اس کی جنت پکڑ لو اور وہاں جہنم مل جائے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے مسلم شریف کی کہ دجال کی آگ ٹھنڈا اور شیری پانی ہوگا لہٰذا جو اس صورتحال سے دوچار ہوا اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے یعنی کہ اب جو اس کی آگ میں یا کودے گا وہ وہاں جنت بائے گا اچھا پھر دجال بڑی تیزی کے ساتھ چاریس روز کی مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا تفصیلات میں آپ سے انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس میں شیئر کروں گا ابھی مختصرا باتیں بتا رہا ہوں آپ کو اسی طرح مکہ اور مدینہ میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالی دونوں محترم شہروں کے راستیوں پر فرشتے مقرر فرما دے گا جو ان کی حفاظت کریں گے دجال کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی متعدد خوریز مورکے ہوں گے مسلم افواد کی قیادت امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی دجال دنیا کا چکر کاٹ کر جب دمشق پہنچے گا تو امام مہدی پہلے سے دمشق میں موجود ہوں گے اور دجال کے ساتھ آخری مورکہ لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے آخری مورکہ لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے اور اسی دوران نماز فجر سے پہلے دو فرشتوں کی برد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمشق کی جامعہ مسجد کے شرقی مینار پر نازل ہوں گے مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے امام مہدی حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آپ ہی نماز پڑھائیں چنانچہ حضرت عیسیٰ عیسیٰ امام مہدی کی قیادت میں نماز فجر ادا کریں گے اس وقت دجال ستر ہزار یہودیوں کے لشکر سے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا اسلامی افواج یہ قیادت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی آپ دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے گھمسان کی جنگ ہوگی دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تاقب کریں گے اور لدھ کے مقام پر گرفتار کر لیا جائے گا اور یاد رہے کہ آج کل لدھ ہی کے مقام پر اسرائیل کا ایک مشہور ہوای ائرپورٹ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہ دے سکے گی حتیٰ کہ اگر یہودی رات کے اندھیرے میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بکار اٹھے گا اللہ کے بندے یہ ہے یہودی اسے قتل کرو دجال کے قتل کے بعد عیسیت اور یہودیت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا ساری دنیا میں صرف ایک ہی ملت یعنی کہ مسلمان باقی رہ جائے گئے ہر طرف اسلام کا پرچم لہرائے گا امن و سلامتی خوت اور خدا ترسی کا دور دورہ ہوگا امام مہدی کا دور خلافت سات سال تک رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں امام مہدی انتقال کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھا کر تصفیر کریں گے کچھ مدت بعد اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا کہ اب میں ایک ایسی مخلوق ظاہر کرنے والا ہوں جس کی مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں لہٰذا میرے خاص بندوں کو لے کر کوہیتور پر چلے جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن خاص ساتھیوں کو لے کر کوہیتور پر چلے جائیں گے اور باقی اہل ایمان ادھر ادھر قلوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے تب اللہ تعالیٰ صد ذو القرین میں مقید یاجوج ماجوج کو باہر آپ کو پہلے بھی بڑی تفصیل سے بارے میں بتایا تھا بعض کیا یہی خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے دو بھائی تھے جن کی اولاد یہ یاجوج ماجوج ہیں بارال یہ باہر نکلیں گے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے پہلی جماعت بہیرہ تبریہ تبریہ جھیل ہے ایک شام کے سرط پر واقع ہے جہاں سے دریائے اردن نکلتا ہے تو وہاں پر پہنچے گی تو اس کا سارا پانی پی کر خوش کر دے گی یاجوج ماجوج ساری دنیا میں اس قدر خوریزی کریں گے کہ اپنی دانس میں وہ تمام اہل زمین کو ختم کر ڈالیں گے اور کہیں گے اب ہم اہل آسمان کو قتل کریں گے چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھیکیں گے جو اللہ کی قدرت سے خون آلودہ ہو کر نیچے گریں گے یہ دیکھ کر وہ دعویٰ کریں گے کہ اب تو ہم نے اہل آسمان کو بھی ختم کر دیا اس عرصے میں غلے کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی چنانچہ حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے اللہ کے حکم سے ان کی گردنوں میں ایچی بیماری پیدا ہوگی جس سے وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے ان کی ہلاکت کے بعد سارے شہر اور بستیاں بدبو سے بعد سارے شہر اور بستیاں بدبو سے متعفن ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دوبارہ عرص کریں گے یا اللہ اب اس عذاب سے بھی ہمیں نجات دلا چلاتے اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی لشکر اٹھا اٹھا کر لے جائیں گے تعفن ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے فضاء بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد ایک دفعہ پھر دنیا میں خیر و برکت کا دور دورہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ اس وقت ایک آنار سے لوگوں کی پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لئے کافی ہوگا حسد بغض اور کینا بالکل ختم ہو جائے گا اسی خیر و برکت کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ خالی جگہ پر متفون ہوں گے قبیلہ قہتان میں سے جہ جہ نامی ایک شخص صدرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ بنے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ پھر تنزل اور انہتات کا دور شروع ہوگا قیامت کی بڑی علامات یکے بعد دیگریں ظاہر ہونے لگیں گی پہلے دو بڑے خصف یعنی علاقوں کے زمین میں دھسنا یہ ہوں گے ایک مشرق میں ایک مغرب میں مشرق اور مغرب کے خصف میں کون کون سے ملک تباہ ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بائید نہیں کہ مشرق کے خصف میں ہو سکتا ہے بلکل جو مشرقی ملک ہو اور مغرب کے خصف میں ہو سکتا ہے جو بلکل مغربی ملک ہو اللہ بہتر جانتا ہے بارال خصف کے بعد آسمان سے ایک دھوہ ظاہر ہوگا جو ساری زمین کو اپنی لپیڑ میں لے لے گا سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے ایماندار کم کافر زیادہ آہستہ آہستہ آسمان صاف ہو جائے گا اور لوگوں کو اس عذاب سے نجات ملے گے اس سے اگلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ سورج روزانہ غروب بارک ہے کہ سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے آ کر سجدہ کرتا ہے اور اسے اللہ حکم دیتا ہے جس طرف سے تو آیا ہے اسی طرف کو لوٹ جا چنانچہ سورج مچھرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے ایک روز عرش کو سجدہ کرنے کے بعد سورج کو حکم ہوگا جس طرف سے غروب ہوتا ہے اسی طرف سے طلوع ہو چنانچہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا مغرب سے طلوع ہونے کے بعد قیامت قائم ہونے تک سورج مغرب ہی سے روزانہ طلوع ہوتا رہے گا یا ایک مرتبہ مغرب سے طلوع ہونے کے بعد پھر اپنی اصل سمت یعنی مچھرق سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا اس سوال کے جواب حدیث شریف میں واضح طور پر نہیں ملتا بعض علماء کی رائی یہ ہے کہ اس کے بعد قیامت تک سورج مغرب سے ہی طلوع ہوتا رہے گا اور بعض دیکھا کہ نہیں یہ ایک دن کا معاملہ آئے پھر واپس اپنے روز کے معمول پر چلا جائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے مغرب سے طلوع شمس کے بعد اگلی نشانی دابت الارد کا ظہور ہے ایک عجیب خلقت جانور ہوگا قیامت قریب اس کا ظہور ہوگا قرآن مجید اور صحیح احادیث سے بس اتنا ہی پتا چلتا ہے کہ جانور زمین سے نکلے گا لوگوں سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا جو سورہ نمل میں بھی آتا ہے کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے اسی طرح اور احادیث میں بھی یہ تفصیل ہے کہ وہ جانور مسجد حرام میں واقع کوہ صفا کی جگہ سے زلزلے کے بعد نکلے گا اس کا چہرہ آدمی جیسا اور پاؤں اٹھ جیسے گردن گھوڑے جیسی دمبیل جیسی اور سر ہرن جیسا اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور دوسرے میں سلیبان علیہ السلام کی انگوٹھی عصا سے اور مومن کی پیشانی پر نورانی نشان لگا دے گا اور کافر کی ناک یا گردن پر انگوٹھی سے مور لگا دے گا اس طرح وہ جانور مومنوں اور کافروں میں تمیز کر دے گا اہل علم نے ان احادیث پر کلام تو کیا ہے کیونکہ ان میں بعض احادیث جو ہے وہ ضعیف بھی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے دجال کا ظہور سورج کا بغرب سے تروح ہونا دعبت الارض کا ظاہر ہونا یہ تینوں نشانی آئیس ہی ہیں ایمان لانا اور اس کے لئے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ اور فرحت بخش حوات چلائے گا وہ اہل ایمان کے بغلوں میں درد پیدا کر دے گی جس سے ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا فوت ہو جائے گا صرف وہ لوگ زندہ رہ جائیں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان اور بھلائی نہیں ہوگی اور وہ لوگ زمانہ جاہلیت کے طرز پر کفر اور شرک کی طرف پلک جائیں گے ساری دنیا میں کفر اور شرک غالب ہو جائے گا قرآن مجید کی حروف کاغذوں سے مٹا دیے جائیں گے نماز عمرہ اور حج ادا کرنے والا کوئی نہ رہے گا بیت اللہ شریف کو ایک حپشی منحدم کر کے آگ لگا دے گا مدینہ منورہ بے آباد اور ویران ہو جائے گا وحشی جانوروں اور درندوں کا وہاں بسیرہ ہوگا شرب و حیان نام کو نہ ہوگی مرد اور عورتیں سرعام راستوں پر گدوں اور کتوں کی طرح زنا کرتے نظر آئیں گے روح زمین پر کوئی ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا پھر جب اللہ چاہے گا یمن سے ایک آگ پھر جب اللہ چاہے گا یمن سے ایک آگ نمدار ہوگی جو لوگ ان کو ہاک کر حشر کے میدان کی طرف لے جائے گی جہاں کئی لوگ تھک ہار کر رک جائیں گے وہ آگ بھی رک جائے گی جب تازہ دم ہو جائیں گے تو آگ ان کا تعقب کرنے لگے گی جب لوگ شاب پہنچ جائیں گے تو آگ غائب ہو جائے گی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی سب سے آخری ہوگی اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز حلاک ہو رہے والی ہے کیسا ہے سور قصص میں آتا ہے بارال یہ چند ایک باتیں تھیں اس زمین میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اور بہت ساری اس طرح کے اور پیشن گوئیاں ہیں قیامت سے قرب معاملات کے بارے میں ان میں سے چند ایک اور آپ کی گوشت گزار کر دیتا ہوں پھر باقی معاملات اگلے درس میں شیئر کروں گا جیساً عمام احمد بن حنبل ایک روایت لاتے کہ لوگ سے جان پہچانوالوں کو کریں گے پھر عمام بخاری ایک روایت لاتے کہ لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے پھر عمام ترمزی ایک روایت لاتے کہ لوگ دولت دنیا کیوز اپنا دیر اور ایمان بیچ ڈالیں گے پھر عمام مسلم ایک روایت لاتے ہیں کہ قتل بہت ہوں گے حتیٰ کہ قاتل کو علم نہ ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو علم نہ ہوگا کہ کیوں قتل کیا گیا مسلم شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ لباس کے باوجود ننگی اوریاں نظر آئیں گی ابن حبان نے ایک روایت لاتے ہیں کہ وقت اس تیجی سے گزرے گا کہ سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے اور ہفتہ دن کے اور دن گھنٹے کے برابر محسوس ہوگا امام مسلم ایک روایت لاتے ہیں کہ ایسے لوگ حکمران بنیں گے جو انسانی شکل میں شیطان ہوں گے امام طبرانی کی ایک روایت ہے کہ ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو مشرکوں سے بھی بتر ہوں گے اسی طرح امام طبرانی ایک اور روایت لاتے ہیں کچھ ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل مردار کی بدبو سے زیادہ غریض ہوں گے امام احمد ایک روایت لاتے ہیں کہ قلم ظاہر ہوگا قلم جو کہ دنیا میں نشر و اشعاد کا سب سے قدیم ذریعہ ہے حضور علیہ وآلہ وسلم کے وقت بھی موجود تھا لیکن آنے والے وقت میں قلم کے ظہور کی پیشنگوئی سے مراد ذرائع ابلاغ کی نئی نئی ایجادات ہیں جو آج ہمارے صاحب نے اخبار جرائد رسائل کتب ریڈیو ٹی وی انٹرنیٹ ویڈیو ٹیلی فون اور مختلف ذرائع سے صاحب نے آتی ہیں اور آنے والے وقت میں آتی رہیں گی اور بھی غیر مسلم قوم مسلمانوں پر اس طرح چڑھ دوڑیں گی اس طرح کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو دستر خوان پر بلاتے ہیں اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمای سننے ابی دعوت کی روایت ہے کہ مسلمان دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے اور مسند بزدار میں مسند بزدار میں ایک روایت آتی ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ کے رقش قدم پر اس طرح چلیں گے کہ اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو مسلمان بھی ایک بالش چلیں گے اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو مسلمان بھی ایک ہاتھ چلیں گے اور اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو مسلمان بھی دو ہاتھ چلیں گے حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو مسلمان بھی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو یہ چند ایک اور احوال تھے جو پیشنگوئیاں تھی قیامت سے قریب ہونے والے واقعات کی طرف ہماری نظر کر آتی ہیں اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ان گناہوں سے ان برائیوں سے جو لوگوں میں پیدا ہوں گی اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرے ہمارے آل کی ایمان کی حفاظت کرے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سلسلے کو اگلے درس میں بھی جاری رکھیں گے کہ قیامت کی علامات صغرہ کبرہ قیامت کی نشانیاں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے درس میں ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ